ہم سب کی یہ خوش مصیبی کے ہر درمیان اس وقت موجود ہیں عالمی مغلوی اسلام، دوست قرآن، شائر حفظ زبان، سجادہ نشین آستانہ علیہ قرآن شریف حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سر بھی آپ سے درخواست لئے کہ آپ اپنا صدارتی خطوہ اور اپنا کلام اپنے کلام سے میں نوازلی جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد روالنسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب جس خوبصورت انداز سے اس نیسل پاک کے اقاضوں کو پورا پیرا میرے نحایتی محترم استاد الاسعبزہ جناب ڈاکٹر زہور عزیز صاحب نے پھر غازی صاحب نے اور شوارہ اکرام نے جس خوبصورتی سے نذاکت فکر کے حوالے سے بارگاہ حسینیہ میں پہلے بیت میں نظرانہ آئے اپنی ذکر پیش کیے اللہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور یہ یوریشتی یہ سنداز سے چل رہی ہے اور اس کے بانی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی اس خدمت کو اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں جو کچھ بھی ہوں یہ کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور میرے خانوادے کے جو اکابر ہیں ان کا خصوصی فیلان ہے وہ پر میرے لیے بہت بڑے لفظ استعمال فرما گئے غازی صاحب اور آپ لوگ کی بڑی محبت فرماتے ہیں آپ دعا کریں کہ میں ان الفاظ کا اہل بنوں اور آپ کی جو تمانائیں ہیں وہ میں پوری کر سکوں میں داکٹر ظہور عزر صاحب کی خدمت میں اکثر غررش دیا کرتا ہوں کہ عربی زبان قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارا اسلامی نقطہ عزر سے بہت بڑا حوالہ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے لیکن اس کے ساتھ فارسی زبان کو بھی ایک مقام حاصل ہے کہ علوم اسلامی کی تربیج اور تشریف کے لیے صوفیاء اکرام اور عجمی علماء قرآن کو جس طرح اس کی تشریف کی احادیث نبویہ کی تشریف کی وہ حصہ ہے فارسی زبان کا اور ہمارے اصابتہ اکرام نے جس خوب صورتی سے فکر اور ناطر فکر ناطر صاحبی تشریف فرمائیں کہ ناطر فکر جو پیش کی ہے ہمارے فارسی چھوارا آپ کو تاجب ہوگا کہ میں ایک بہت بڑے عربی دان استاذ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں بڑی جرت کے ساتھ یہ حضر کروں گا کہ پور نطرت فکر عربی زبان کے حصے میں بھی نہیں آئی زبان کی دوست الفاظ کی دوست وہ اپری جرگا ہے تو مطلب ہے کہ وہ قرآن شیر نہیں ہے لیکن بہرحال شیر کی زبان جو بات سمجھانے کے حوالے سے بات ہے وہ جو ہمارے فارسی حطب میں اگر ایک شیر بھی پیش کروں تو اس کا جواب آپ کو عربی میں نہیں ملے جا تو ہم نے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے ہم نے زبان تو چھوڑ دیا ہے اس زبان کا بھی میں یہ گزارش کروں گا ایک تعمل کی حصیت سے کہ اس یونیورسٹری میں اس زبان کا بھی احتمام کریں تا کہ ہمارا تا صوفیاء سے بھی رہے ہم صرف لفظوں کے ایوو آرٹین آرٹین نہ بنیں بلکہ لفاظی نہ کریں ہمارے ساتھ آنسو بھی اور آنسو اس وقت ہوتے ہیں جب خسرو کا یہ شیر ہو کہ دل صد پارا شدہ سینہ ہو صد چاک شدہ دل صد پارا شدہ سینہ ہو صد چاک شدہ دل ویں بے خبران جام تری تن نگ آرٹین یہ خسرو کا شیر یہ رولاتا ہے دل بڑا ہے لیکن رولانے والی چیز جو ہے کہ سینہ میرا چاہ ہو گیا دل پہ سوٹ اکڑے ہو رہے ہیں جن پہ خبروں کو دیکھو کہ یہ مجھے کپڑے بھی نہیں پڑھنے دیں بے خبران جام تری من بندہ روحے آن روحے دیدر نہ گزار دیوان بندہ آن روحے کہ دیدر نہ گزار دیوانہ زل کے کشید نہ گزار تو یہ درد بھی رکھنے ملی میں گرس آپ کی سبت میں ارز کروں گا کہ خدا رہ فارسی کا ذوق بھی یہاں رکھیں تا کہ آپ کلوہ اور تارباد جو ہیں وہ یہ ایک ذوق اور آنسو بھی کچھ لے گا اس یونیورسٹی سے پارے ہوں چند شیئر ارز کنگرہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے کابل لوگ بیٹھے ہیں یہ قانی کا ایک قصیدہ تھا یہ طویل نظر میں چند شیئر فارسی کے میں پیش کروں گا آر گوت قصے کہ دلش نسبت بلا آر خوبت قصے کہ دلش نسبت بلا دارت بمصطفیٰ باولاد مصطفیٰ دارت بمصطفیٰ باولاد مصطفیٰ باشد نسار خاجر کونین و بوترہ باشد نسار خاجر کونین و بوترہ سرشار محر حضرت زہرہ و آلہ باشد نسار خاجر کونین و بوترہ سرشار محر حضرت زہرہ و آلہ مصداق فضل آیہ تطہیر بالخضوص مصداق فضل آیہ تطہیر بالخصوص زہرہ و حیدر و حسن اینند مجتبا مصداق فضل آیہ تطہیر بالخصوص زہرہ و حیدر و حسن اینند مجتبا اے ہم نشین ادب جترا اس سمیم دل رانم سخن و مدہت شبیر پر منا آن تشن لب کے آب رخے تین دخون اوست آن میر کاروان شہیدان پارز آن منتصب بکوکبہ سولت علی آن منتصب بکوکبہ سولت علی آن منتخب بمنصب ابلاغ و احتدار آن عزبہ تحفظ اللہ حسار حق آن عزبہ تحفظ اللہ حسار حق آن سر گرند سف باطل بتے اللہ آن سر گرند آن سف باطل بتے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج شرف نگر کے پیمبر زراہ لطف آج شرف نگر کے پیمبر زراہ لطف ارشاد کرد لہم کا لہم بمرتزا آج شرف نگر کے پیمبر زراہ بطف ارشاد کرد لہم کا لہم بمرتزا یعنی کے حسد جسمو کا جسمی بفر اصل یعنی کے حسد جسمو کا جسمی بفر اصل یعنی گویا منم تو منم جانو جسم راہ یعنی کے حسد جسمو بجسمی بفر اصل کویا منم یعنی جانو جسم راہ گر خاتم رسالت وحیم منع علی گر خاتم رسالت وحیم منع علی حسد بلایت ازلی راہ تُم انتہا آہ نقطہ ایک گر خاتم رسالت وحیم منع علی حسد بلایت ازلی راہ تُم انتہا میں چند شیئر پڑھ رہا ہوں حسین کون ہے در تم جو نور احد فروغ سمد مشعل عبد مشکات لطف شم کرم نی سخا مشکات لطف شم کرم نی سخا برہان صدق اجت آخر دلیل حق منشور آدمیت تستون ارتقاء شان وجود شان وجود رنگ شہود آیت وجود شان وجود رنگ شہود آب آب روو جود سلطان فضل شوکت دین نادش گرا حق نازو حق ترادو حق آغادو حق معال مال حق حق نادو حق ترادو حق معال حق شان حق نشان حق اعلان حق ادا حق اسل حق جبلت حق دال حق مدار حق اصل و حق جبلت و حق دار و حق مدار حق مست و حق پرست و حق آراؤ و حق نما دنیا دے صبر قصر تحمد اساس زب دنیا دے صبر قصر تحمد اساس زب مقدام رضم باب زفر زیغم وغا میزان فکر گنجے معارف ریاض انس میزان فکر گنجے معارف ریاض انس مرقات فہم عرش فرد ایک سیر فیض نسخہ رحمت بقائے فرد قنوان عشق انصر دانش عدد قوا مقیاس علم جوہر بینش مقادمات فخر صرف مدار شرف محبر زنا تصنیم فیر غوث منل ناظر عمل نقش عدد بہار عبد موجہ بقا آلی نیاد کشور داد استقل عباد میمو حسب رفیع نصف جوہر زفا موسیٰ حمم خلیل حشم مرتضا کرم موسیٰ حمم خلیل حشم مرتضا کرم یوسف لکا مسیح ادا احسن القضا تفصیلِ مجد مہرِ نجابت مطافِ عقل مقاتِ عظم تورِ یقین مشعرِ حلا مفرومِ فقر کامِ جبر آسمانِ سبر مفرومِ فقر کامِ جبر آسمانِ سبر تغراءِ حسن رونتِ ہوش ارفعُ اللیبا فردوسِ ناز قررت عینی و سیدی یعنی حسین وارثِ خیزانِ حلطا فردوسِ ناز قررت عینی و سیدی یعنی حسین وارثِ خیزانِ حلطا ستم الرسل حسین حسن حیدر و بطول نازم کے نسبت استوئی پنج تن مرا حضم الرسل حسین وارثم حیدر و بطول نازم کے نسبت استوئی پنج تن مرا اے نورِ چشمِ حیدرِ کررار المدد افتاد آم بخا کے تو روحی لتن فدا پس خُردہِ شغانِ درے دست رزکِ من پس خُردہِ شغانِ درے دست رزکِ من ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیہ پسکردہ شگانے درے گست رزق من ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیہ اور وقت ہے کہ حب نبی و آل نبی از ازل نصیر حب نبی و آل نبی از ازل نصیر فضل خداست زالکہ یوتی ہے مئیہ شاہ غب نبی و آل نبی از ازل نصیر فضل خداست زالکہ یوتی ہے مئیہ شاہ اگر نگاہ کنم سوئے اغنیہ میں نے کہا آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہے زوب پیدا کرنے کی آگر بڑی بات جس کی جرت پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضہ شنائے سر رہو سجدے میں ہے بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبد خاص بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبد خاص حسب حکم فعبدو ہو بس جدو سجدے میں ہے بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبد خاص حسب حکم فعبدو ہو بس جدو سجدے میں ہے ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے منزلِ حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے منزلِ حق کی مجسم جستجو اور جانبِ کعبہ چھکا مولودِ کعبہ کا پسر جانبِ کعبہ چھکا مولودِ کعبہ کا پسر قبلہ روح ہو کر حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے جانبِ کعبہ چھکا مولودِ کعبہ کا پسر قبلہ روح ہو کر حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح برکہ کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے اور اے حسین ابنِ علی اے حسین ابنِ علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابنِ علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تُو اپنے خدا کے روح بروح سجدے میں ہے اے حسین ابنِ علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تُو اپنے خدا کے روح بروح سجدے میں ہے اور ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام اے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ابنِ زہرہ سلامِ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے شیر دیکھئے کہ اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیحِ مصطفی اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیحِ مصطفی جیسے خود ذاتِ پیمبر اے شبیحِ مصطفی اے شبیحِ مصطفی اے شبیحِ مصطفی بامنِ زہرہ جیسے خود ذاتِ پیمبر بھوس بھوس سجدے کہ تھا عمل پیرا تھا عمل پیرا جو کلہ لا تتہ ہو پر وہ آج تھا عمل پیرا جو کلہ لا تتہ ہو پر وہ آج بن کے بسجد وقترم کی آرزو سجدے میں ہے تھا عمل پیرا جو کلہ لا تتہ ہو پر وہ آج بن کے بسجد وقترم کی آرزو سجدے میں ہے اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باقی قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باقی قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باقی قتل سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے یہ شرف یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باقی قتل سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے محوی حیرت ہیں ملائک محوی حیرت ہیں ملائک دم و خود ہے کائنات محوی حیرت ہیں ملائک دم و خود ہے کائنات آج مقتل میں علی کا مہرو سجدے میں ہے آج مقتل میں علی کا مہرو اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرہ کا نان سار کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرہ کا نان کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سار کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرہ کا نان کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے اللہ اللہ میرا سجدہ اے شبیح مصطفی سر پہ قابل آ چکا ہے اور دوسرے ہو نہیں سکتی رتم پنتے شہے بٹھا کی شان حضر سجدہ فاطمہ دوزہرہ کے ہو ہو نہیں سکتی رتم پنتے شہے بدھا کی شان کیا بیان ہو قطرہ ناچی سے دریا کی شان حضرہ ایک حضرہ Jahre PS سکھے خوشید کا ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک آلہ کی شان ہے میرے پیش نظر اس ذات کا سکھے بلند اے میرے پیش نظر اس ذات کا سکھے بلند پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان ہے اے میرے پیش نظر اس ذات کا سکر بلند پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان ہے اور بزعتم مننی کہیں جس کو رسولِ انسو جان بزعتم مننی کہیں جس کو رسولِ انسو جان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس دورِ یقتا کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام اُر تنبیاء جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء دیکھئے چشمِ نبوبت میں زرا زہرہ کی شان دیکھئے چشمِ نبوبت میں زرا زہرہ کی شان چال میں حسنِ خیرامِ احمدی کا بانک پن چال میں حسنِ خیرامِ احمدی کا بانک پن وزدہا سے ملتی جلتی چہرہِ زیبا کی شان وزدہا سے ملتی جلتی چہرہِ زیبا کی اہلِ محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر اہلِ محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر کس قدر اوچھی ہے اس شہدادی والا کی شان آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ احمد حسن آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ احمد حسن پوچھ سدھی کو عمر سے لا فتا اللہ کی شان یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا ارے مریموں حوا سے پوچھو زینبِ قبرہ کی شان یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا مریموں حوا سے پوچھو زینبِ قبرہ کی شان حضرت سیدہ زینبِ قبرہ کے یہ شعر کرنا ہوں کہ ذہن محبِ یادِ حق دل جورِ عدا سے غنی کیا بات ہے ذہن محبِ یادِ حق دل جورِ عدا سے غنی دیدنی تھی کربلا میں ثانیِ زہرہ کی شان تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق علم نانا کا خطابت سے آیاں بابا کی شان تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق علم نانا کا خطابت سے آیاں بابا کی شان مرتبہ حیدر کا بدلائیں تو بدلائیں حسین مرتبہ حیدر کا بدلائیں تو بدلائیں حسین ایک تقریف پہچان سکتا ہے کسی عطقہ کی شان ایک تقریف پہچان سکتا ہے کسی عطقہ کی شان اور دفعہ ناشر مرتب دیکھئے تھا کہ ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل زرب حیدر کی محمد کی سخا زہرہ کی شان ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثیلو بے مثال زرب حیدر کی محمد کی سخا زہرہ کی شان جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی چشم انسان میں دوبالہ ہو گئی ممتہ کی شان اور مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بہتراب مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بھوٹراب خاق میں جس نے ملا دی تیسر و کسرہ کی شان مرحبا مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بھوٹراب خاق میں جس نے ملا دی تیسر و کسرہ کی شان بھوٹراب 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 میرے شوار بھوٹراب بھوٹراب خصوص تمجھو کرمائے کہ پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چکی پیستے بھوٹراب کی شدت سے پتھر پیستے مولا کی شاہ بھوٹراب بھوٹراب مولا کی شاہ پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چکی پیستے بھوٹراب 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 پتھر پیستے پتھر پیستے قولیاء اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی قولیاء اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ غہرہ تیرے ایک ایک نقش پاکشان قولیاء اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ غہرہ تیرے ایک ایک نقش پاکشان باقیلو شبیلو شبر زینبو زینبو زینباد باقیلو شبیلو شبر زینبو زینباد مرحبا کیا اوج پر ہے اطرت زہرہ کی کام وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند ورنہ کیا کربل کے ایک تفتے ہوئے سہرہ کی کام وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند ورنہ کیا کربل کے ایک تفتے ہوئے سہرہ کی کام اور سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان اور سجدہ اولا کی شان دو شر کہ جب یہ دور بھی بڑا عجیب ہے اس دور کے تقالوں سے تو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی محبت اور افیدت کو کیونکہ کچھ میں تبلیل بھی کرتا ہوں آج کی طرح نہیں یہ سر تبلیل کی جاتی ہے وہ تبلیل دوسرے مانگی ہے کہ پیغام سے ہی پہنچانا جب سوا نیزے پہ سورج جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرہ کی شان جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرہ کی شان اور آخر شیئر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ فاطمہ ماں ہے اسی بردے جری کی اے نصیب فاطمہ ماں ہے اسی بردے جری کی اے نصیب لشکرِ جرار پر ہاوی تھی جس تنہا کی شان فاطمہ ماں ہے اسی بردے جری کی اے نصیب لشکرِ جرار پر ہاوی تھی جس تنہا کی شان اور ہو نہیں سکتی رقم بنتِ شہِ بدھا کی شان کیا بیان ہو قطرِ ناجی سے دریا کی شان ایک ضرورہ کیا احاطہ کرسکے خوشیت کا ایک اتنا کب سمجھ سکتا ہے ایک عالی نشان پہنچ ہوئی